ایک طرف مہنگائی کی شرعہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے وہیں دوسری جانب ڈیری فارمرز ہیں جو بیجا دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب عوام کو رولا رہے ہیں آئیے جانتے ہیں لوگوں کو کیا کہنا ہے اس بارے میں رہا رہا ہوں جو میرے کھل اس کو چوبدہ سو روپے زیادہ دیا پہلے سے میرے مصبت میں میں نے دو لاکھ روپے کے نقصان مینے میں اٹھایا ہے اب یہ چوبدہ سو روپے کے ساتھ سے میں آپ کو بتاؤ تو میرے کو ڈائی لاکھ روپے کے نقصان مینے میں پہل رہا ہے ابھی میرے کمال مالا نے پکڑا ہوئا ہے نا کہ ادر سے ادر سے ابھی پریشان ہو گیا کہ انشاءاللہ جب آپ دوبارہ آئے گا یہ غلام آمد بٹھل کا شیٹر آپ کو بند نظر آئے گا دودھ کا تو ابھی ہم پہلے ہم دودھ کا بوتل چلاتا ہوں صحیح میں اسی کا دودھ کا کلو لیتا تھا پھر نبے کا پھر سو کا ابھی تو ایک دن سے ایک سو تیس روپے کا ہو گیا کل ہی میں نے دودھ لیا ایک سو تیس کا اب ہم بوتل مہنگا کر دیں تو لوگ کہیں گے کہ مہنگا ہو گیا صحیح اب اتنا مہنگا ہی ہو رہا ہے تو موجودہ حکومت نے تو ہماری کمر توڑ دی ہمیں پورا گھر چلانا پڑتا ہے اپنا یہ زلی لوگ ہیں ہم یار کیا کریں اب ہر چیز پہ مہنگ گئی ہو رہا ہے ہر چیز پہ مہنگ گئی آٹا چینی جو بھی بولو ہر چیز پہ مہنگ گئی ہو گئی ہے پچھلے حکومت چھوڑتے تو آپ ایماندار ہو آپ کچھ کرو ہمارے لیے ہم زلی لوگ ہیں یار لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ کمشنر کراچی اس معاملے پر نظر ثانی کریں اور ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کو نیچے لائیں کیمرمن مدستر نظر کے ساتھ شاہد اب سلطان مومنٹک نیوز کراچی